اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے میں اگر ہم بستری کیا تو کیا ایسے صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو بہت ہی اچھا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کو اکثر پتا نہیں ہے لیکن چونکہ آج جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیٹ پر یہ گندگیاں دیکھ کر کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک چیز یاد رکھئے کہ شرعی مسائل کو سمجھنا شرعی مسائل کو جاننا آپ کے لئے ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں کہ مولانا کیسی کیسی ویڈیو بناتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اگر شرعی مسائل آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ غلطی کرتے ہیں تو ایسے صورت میں گناہ تب بھی آپ کو ملے گا ایک گناہ تو آپ کو وہ غلط کام کرنے کا ملے گا اور دوسرا گناہ یہ ملے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ پتا کیوں نہیں ہے تو ان مسائل کو جو علماء آپ کے قریب ہیں یا ایسی طریقے سے جو سننی علماء یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں تو ان کو سمجھئے اور سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کے لئے تو پچھلے مقام میں پچھلے حصے میں ہم بس طریقہ جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کلام مقدس میں وعید فرمائی ہے اور آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں سخت تنبیح اور سخت وعید فرمائی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں قوم نوت کا فعل قوم نوت کا عمل کہا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم نوت جو ہے ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ہو ایسے شخص پر جو کی قوم نوت کا عمل کرے قوم نوت کیا عمل کرتی تھی وہ اپنے بیویوں کے یا جو لڑکے ہوتے تھے نوجوان ان کے پیچھے کے مقام میں ان سے ہمبستری کیا کرتے تھے کسی بھی لڑکے سے بھی ہمبستری کرنا پیچھے کے مقام میں یہ حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے اور اپنی بیوی جس کو آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اس کے بھی اگلی شرم گاہ میں ہمبستری کرنا جائز ہے پچھلے کے مقام میں اگر کوئی ہمبستری کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتقب ہوگا گنہگار بھی ہوگا اور ایسے شخص پر توبہ کرنا بھی لازم ہوگا اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی عورت یا مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمبستری کرتا ہے تو آپ یاد رکھئے یہ بہت برا فعل ہے لیکن آج ہمارے جو نوجوان ہیں نوجوان طبقہ ہے یہ انٹرنیٹ کا اس طریقے سے دیوانہ ہو چکا ہے کہ موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھ کر کے انگریزوں کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھ کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال فرمایا ہے اللہ نے اشارت فرمایا فَأَتُوْحَرْسَكُمْ أَنَّا شِئِتُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْسُلَّكُمْ فَأَتُوْحَرْسَكُمْ أَنَّا شِئِتُمْ کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو جس طرف سے بھی تم آنا چاہو اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتے ہو اس کی وضاحت جو ہے مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ بیوی آپ کی کھیتی ہے آپ کھیتی میں جس طریقے سے آنا چاہو رکھا ہے اسی حلال جگہ میں آپ کو آنا ہے پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے آگے کے مقام میں ہمبستری کرنا ہے تو چاہے بٹھا کے کریں چاہے لیٹ کے کریں یا جو بھی چیزیں ہیں بس آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ آگے کے مقام میں ہمبستری کر سکتے ہیں پیچھے کے مقام میں اگر کوئی شخص ہمبستری کرتا ہے تو ایسی صورت میں حرام کام کرنے والا ہوگا گناہ کا کام کرنے والا ہوگا اب رہی یہ بات کہ پیچھے کے مقام میں ہمبستری کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ ہمبستری پیچھے کے مقام میں کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے البتہ یہ فعلِ بد جو ہے یہ جو برا کام ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اگر کبھی کسی سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے کبھی کسی نے اس طریقے سے کر لیا ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے اور اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ کبھی بھی یہ فعل کرنے کی کوشش نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین اس فعلِ بد سے محفوظ رکھے تو اگر کسی نے بیوی کے پچھلے مقام میں ہمبستری کر لیا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے البتہ وہ گناہگار ضرور ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلیب آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچے رہیں اور شریعت اسلامیہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ